دوستو جب ہمارے بال بہت زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں ڈرائے ہو جاتے ہیں فریزی اور ڈیمج ہو جاتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت برے نظر آتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہم یوز کر لیں جو بالوں میں جان ڈال دے بالوں کو سوفٹ کر دے شائنی کر دے بال رشم کی طرح ہو جائیں خوبصورت ہو جائیں لیکن جوش ہی جوش میں ہم جا کے پالر کیمیکل والی چیزیں اپنے بالوں پر پلائے کروا لیتے ہیں اور بال جس سے اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی میجیکل قسم کی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہو جس کے ریزرٹ اینڈ ہیں یقین مانے کہ اس سے بہترین ریمیڈی میں نے نہیں دیکھی جسے میں اپلائے کر رہی اور مجھے بہت اچھے ریزرٹ مل رہے ہیں تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کرنا پلکل نہ بولیں سب سے پہلے ایک فریش ایلویرا کا لیو لیں اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ایک گلاس لیں اس کے اندر آپ لوگوں نے پانی ڈالنا ہے اور اس لیو کو آپ لوگوں نے اس پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے تاکہ ییلو قسم کا جو کیمیکل ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پ باقی جو آپ نے پیس ہے اس کے لگ کر لینے ہے اور اس کا چھلکا آپ نے ریموو نہیں کرنا ہے ہم نے جیل اور چھلکا دونوں استعمال کرنے ہیں آپ چاہیں تو آپ چھلکا جو ہے وہ اتارنے اور جیل بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے چھوٹے چھوٹے آپ نے سلائسز کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے بلینڈر مشین کے اندر آپ لوگوں نے اس کے تمام سلائسز کو ڈالنا ہے بلینڈر مشین میں ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی پانی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے تقریباً آدھا کا پانی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں بلینڈ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب آپ لوگوں نے ایک باؤ لینا ہے اور اس کے اندر اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں نے اس کے اندر ایک اور میجیکل قسم کی چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ایپل سائیڈر وینیگر یعنی کہ سیب کا سرکہ ٹھیک ہے تو اس سیب کی سرکہ ہم نے تقریباً ایک چمچ ایک چمچ یا دو چمچ آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں آپ اپنے پیک کے ایک آڈنگ ایڈ کریں یہاں پہ میں دو چمچ ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ایلویرا کے حساب سے میں اس کے اندر دو چمچ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کم بنا رہے ہیں تو پھر آپ ایک چمچ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اتنی میرے بالوں کے لیے اناف ہوگی ٹھیک ہے آپ نے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو اپلائی کر کے بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے دوستو ایلویرا بالوں میں جہان ڈال دیتی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے مکسنگ کرنے کے بعد اپنے صاف سوسرے بالوں کے اپر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ کے بالوں پر تیل نہیں لگاوہ ہونا چاہیے اور آپ کے بال بالکل صاف ہونے چاہیے then آپ نے اس کی تھوڑ تھوڑی quantity لیتے جانا ہے اور apply کرتے جانا ہے آپ نے بالوں کے section کر لیں یعنی کہ چار section کر لیں یہاں پہ میں نے چار ہی section کیے ہوئے اور ایک section میرے ہاتھ میں ہے اور اس طریقے سے میں اپنے root سے لے کر میں end تک apply کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے آپ نے تمام بالوں میں apply کرنا ہے اور آپ کے بال جو ہیں وہ اس pack کے ساتھ بالکل گیلے ہو جانے چاہیے آپ کا کوئی بال بھی خوشک نہیں رہنا چاہیے اس طریقے سے آپ نے اپنے سارے بالوں کے اوپر apply کر لینا ہے یہ remedy لڑکیوں کے لیے بھی ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے جو کے گرجپن کا شکار ہیں جو اپنے بالوں کو موٹا کرنا چاہتے ہیں جو اپنے بالوں کی growth کو بڑھانا چاہتے ہیں جو اپنے بالوں کو silky اور shiny کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے best قسم کا ٹوٹکا ہے ٹھیک ہے اس کو لگا کے آپ نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ناربل پانی کے ساتھ اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے اور پھر اگلے دن آپ لوگوں نے اپنے بالوں میں شیمپو یا کنڈیشنر یوز کر سکتے ہیں اسی دن آپ نے apply نہیں کرنا تو دوستو یہ تھی بری آج کی remedy امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو پلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل نوٹفیکیشن کو لازمی آن کرے تاکہ میں بزید بھی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹفیکیشن چلا جائے تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ